اشوک لیلنڈ کے امڈی شینو اگروال نے کہا شاید ہی دیش کا کوئی بھی کونہ ہوگا جہاں اشوک لیلنڈ اور ہندوجہ گروپ کا ویفسائن نہ فیلا ہو لیکن پچھلے کچھ مہینوں میں ہمیں جو سہیوگ، مارگ درشن، پریرنا اور پروتساہن اتر پردیش سرکار سے ملا وہ کسی سرکار سے نہیں ملا پچھلے سال اگست کے مہینے میں مکہ منتری کے ساتھ ہندوجہ گروپ کے ساتھ پہلی بیٹھک ہوئی، اتر پردیش کی پرگتی کا ان کا وزن، نویش اور روزگار بڑھانے کا ان کا پیشن اور انویشن اور گروت کا ایکو سسٹم بنانے کا درڈ سنکلپ یہ سب اتنا پربھاوشالی تھا کہ میٹنگ کے ترنت بعد ہندوجہ گروپ نے فیصلہ کیا کہ ہمارا اگلا نویش اتر پردیش میں ہوگا میٹنگ کے کچھ ہفتوں کے بعد اشوک لیلنڈ اور پردیش سرکار کے ساتھ ایک ایم او یو ہوا اور پانچ مہینے میں اشوک لیلنڈ کی الیکٹرک بس اور ٹرک بنانے کی فیکٹری کا شلانیاس ہو گیا یہاں صرف اتر پردیش میں ہی سمبھو ہے پردیش سرکار کی نہ صرف اس دیش کی سب سے پرگتیشیل سرکار ہے سرکار کی سوچ، جنون، رفتار اور لکش کے پرتی سمرپن کی تلنا کسی بھی پردیش سے کرنا ناممکن ہے پچھلے کچھ مہینوں میں ہمیں جو سہیوگ، جو مارک درشن، جو پریرنا اور جو اتساہن اتر پردیش کی سرکار سے ملا وہ ہمیں اس سے پہلے کہیں نہیں ملا مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال اگست کے مہینے میں ہندوجہ گروپ کی پہلی میٹنگ مانینے مکہ منتری جی سے ہوئی اتر پردیش کی پرگتی کا ان کا وزن، انویسٹمنٹ اور روزگار پڑھانے کا ان کا پیشن اور ایک انویشن اور گروت کا ایکو سسٹم بنانے کا ان کا ڈیٹرمنیشن یہ سب اتنا پرباوشالی تھا کہ میٹنگ کے ترند بعد اشوک لیلن اور ہندوجہ گروپ نے فیصلہ کیا کہ ہمارا اگلا نویش اتر پردیش میں ہی ہوگا اس میٹنگ کے بس کچھ ہی ہفتوں کے بعد پندرہ ستمبر دو ہزار تیس کو اشوک لیلن اور اتر پردیش کی سرکار کے بیچ ایک ایم ایو سائن ہوا سپٹمبر میں ایم ایو سائن ہونے کے اگلے صرف پانچ مہینے میں بیس فروری دو ہزار چوبیس کو اشوک لیلن کی الیکٹرک بس اور ٹرک بنانے کی نئی فیکٹری کا شلہ نیاس اور بھومی پوجہ خود مانینے مکہ منتری کے کرکملوں سے ہوئی کیا آپ کو کیا آپ کو وشواس ہوگا کہ پانچ سے چھے مہینے کے انترال میں ایک ادیوگ سمہوں اور پردیش کی سرکار کے بیچ باتچیت شروع ہو ایک براڈ ایگریمنٹ بنے انویسٹمنٹ کو بڑھاوا دینے کے لیے جو جو ادیوگ جگت کی ضرورتیں ہیں ان پر چرچہ ہو اس کے حساب سے پولیسی کے ڈھانچے پر چرچہ ہو پولیسی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو پروجیکٹس کی ڈیٹیل پروجیکٹ ریپورٹ تیار ہو کس جگہ فیکٹری لگانی ہے یہ تیہ ہو زمین کی صاف صفائی کر کے اس کی سپردگی ہو نئی فیکٹری کا شیلہ نیاس ہو اور فیکٹری کا کنسٹرکشن چالو ہو اور بہت تیجی سے آگے بڑے اور یہ سب صرف پانچ سے چھے مہینے میں ہو ہمارا ماننا ہے کہ شاید کسی بھی اور پردیش میں ایسا سمبھب نہیں ہو ہم بینا کسی جرک کے آج ہی کہہ سکتے ہیں کہ اتر پردیش کی سرکار نہ کول اس دیش کی سب سے پرگتی شیل سرکار ہے بلکہ اس سرکار کی سوچ ان کا جنون ان کی رفتار اور ان کے لکشوں پر اپنے لکشوں کے پرتی ان کا سمرپن کی تلنا کسی بھی اور پردیش سے کرنا ناممکن ہے ان پانچ سے چھے مہینوں میں چاہے وہ یو پی انویسٹ ہو یا یو پی سیڈا ہو چاہے پی ڈابلیو ڈی ڈپارٹمنٹ ہو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہو کہ سبھی ویبھاگ سبھی افسران اور ہر کرمچاری نے اشوک لیلنڈ اور ہندو جا گروپ کو کا جو سواگت کیا ہے جو آگے بھڑ چھڑ کر سہیوگ دیا ہے اس کے لیے ہم آپ کے اکرتکی ہیں اشوک لیلنڈ اور ہندو جا گروپ کا سفر ابھی اتر پردیش میں شروع ہی ہوا ہے لیکن ہمیں بھروسہ ہے کہ آگے آنے والے سمیں میں بھی اتر پردیش ہمارا ون اف تا موس پریفرڈ انویسپنٹ ڈیسٹینیشنز ہوگا ہم یہاں اس منج سے آپ کو یہ بھی وشواس دلانا چاہتے ہیں کہ بس کچھ ہی اور مہینوں میں ہم اپنے لکھنو سروجنی نگرستیت نئے پلانٹ کا اُدھگھاتن کریں گے یہ الیکٹرک بس اور ٹرک بنانے والا ایک ایسا انوٹھا وشو ستریے پلانٹ ہوگا جس پر پورے پردیش کو ہی نہیں سارے دیش کو گرب ہوگا حالانکہ شروع میں ہم یہاں الیکٹرک بس بنائیں گے پر ہمارا لکش ہے کہ آنے والے سمیہ میں ہم اس کار کھانے میں جو بھی نئے آلٹرنیٹیف فیولز ہیں جیسے سی این جی ایل این جی اور یہاں تک ہائیڈروجن بھی ان سے بھی چلنے والے آدھونک تقنیق کے وہن بھی ہم یہاں لکھنو میں بنائیں آپ کو شاید معلوم ہی ہوگا کہ بھارت میں الیکٹرک وہنوں کی سب سے بڑی سنکھیا اتر پردیش میں ہی ہے اشوک لیلینڈ کا بھی لکش ہے کہ دو ہزار اٹھالیس تک اشوک لیلینڈ ایک نیٹ زیرو کمپنی ہو ہمیں رشواس ہے کہ ہمارا یہ نیا الیکٹرک اور آلٹرنیٹ فیول پر آدھارت بس اور ٹرک بنانے کا پلانٹ اشوک لیلینڈ اور اتر پردیش کی ان لکشوں کو سکار کرنے میں ایک اہم بھومکہ نبھائے گا اشوک لیلینڈ اور ہندوشا گروپ ناکیول اتر پردیش سرکار کے پرتی ایک بار پھر سے اپنی کتگیتہ عویقت کرنا چاہتے ہیں بلکہ ہم اس پرگیتھی شیل راجے کے ساتھ ایک لمبی اور اوپیوں کی بھاگے داری اور ساجے داری کی آشا بھی کرتے ہیں اس افسر پر ہم ہمیں اپنا حصہ برانے کے لیے آپ سب کو بہت بہت دنگواد